بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے نا میں سمجھ دیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامیک انڈیا دوستو ایک بار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین بار آمین آمین کہتے ہیں تب ہی صحابہ نبی سے عرض کرتے ہیں اے رسول اللہ آپ نے تین مرتبہ آمین آمین کیوں کہا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جو آپ کا نام سنے اور دروسریف نام بھیجے تو میں نے اس بات پر کہا آمین تو دوستو ہم کو چاہیے جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو جادہ سے جادہ دروسریف بھیجیں یا پھر دروسریف بھی نہیں پڑنا آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو کہیں اور دوسری بار جو آمین کہتے ہیں تو وہ اس لئے کہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جو مطلب رمجان کے مہینے میں اپنی بکسی سنا کروا سکے تو دوستو ہم اور اس بات پر ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں تو دوستو ہم کو چاہیے کہ ہم رمجان کے مہینے میں اپنی مغفرت کروائیں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور سچے دل سے توبہ کریں جو ہماری مغفرت ہو جائے اور تیسرا تیسری برتبہ آمین وہ اس لئے کہتے ہیں کہ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ کو راجی نہ کیا ہو تو دوستو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راجی کریں اور ان کی دعا لیں اور انہیں ماں باپ کی خدمت کریں تو اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آمین تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان تینوں باتوں پر دھیان دیں اور رمجان کے مہینہ آپ چل رہا ہے تو ہم کو اپنی مغفرت کرانی چاہیے اور چادہ سے زیادہ نبی پاک پر ہم کو ترود اور سلام بھیجنا چاہیے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اسی طرح کی میں دین کی نولیج والی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ کریں ہم اس پر ہو سکتا ہے ویڈیو بنا دیں یا پھر کرمنٹ کے تھرو آپ کو اس کا رپلائی دے دیں تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ